موسیقی 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 کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا پیپرس پارٹی ختم ہو گئی ہے یا پیپرس پارٹی آہ نے آہ ملک میں سیاست چھوڑ دی ہے یا پیپرس پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ ہم آہ مزید سیاست کریں اور یہ بہت نقصان والی بات ہے کہ اگر پاکستان پیپرس پارٹی نے اپنا ایک کنسٹرکٹر رول چھوڑ دیا پاکستان کی سیاست میں تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چرمین نظر نہیں آ رہا ہے پیزنٹا پاکستان بہت جو ہے جناب آسی پریزرداری صاحب وہ بیماری کے حالت میں وہ اس وقت آہ ملک کے لیے اپنی دور دوب کر رہے ہیں لیکن وہ جو رول ہونا چاہیے وہ جو پردار ہونا چاہیے وہ پیپرس پارٹی کا نظر نہیں آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کروشل ٹائم ہے پاکستان پہ پاکستان کے ایکانومی کے دشتگردی کے طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپرس پارٹی موجودہ حکومت کا ساتھ دے اور حکومت کو مضبوط کرے اس لیے کہ حکومت کو مضبوط کرنا مسلمی کے مضبوطی ہے اس لیے کہ پیپرس پارٹی سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے اپنا ادا کریں گے آپ کی کیسے توقع ہے صاحب پیپس پارٹی سے کہ وہ یہ بابلات حل کر سکے گی میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ پیپس پارٹی کا جو رول ہے ان حالات کو قابو نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جناب چرمین صاحب بلاو البٹس زرداری صاحب کو غلط ریپورٹن کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں ان سے تقریباً پانچ یہ دس بندوں کا ایک گروہ اس نے الپیٹ میں لیا ہے اور وہ ورکر کے ساتھ یا اہتداروں کے ساتھ یا سیاستداروں کے ساتھ نہیں ملتا ہوں مدد صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سینٹ میں شیر احمان ایک سینٹر ہے جس نے ہمیشہ پیپس پارٹی کے ایک بہترین رول ادا کرنے والے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا کسی کو دل برداشتہ کیا کسی کو پارٹی سے نکالا مجھے چوالیس سال بعد میری بنیادی رکنیت ختم کر کے مجھے پارٹی سے نکالا اور ایسے ریزالوشن پہ کہ آج پیپس پارٹی خود اس پلیمنٹ کر کے او رول ادا کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں غلط تھا یا اس وقت پیپس پارٹی غلط ہے لیکن شیری رحمان اسی طرح نیر بہاری اسی طرح کچھ خیبر پختنگوہ کا گورنر یہ ایک گروپ ہے جس کو جس نے چیرمین کو یہ ارغمال بنایا ہے اور پیپس پارٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہے ابھی باجوڑ میں الیکشن ہوا جو کہ پیپس پارٹی نے پانچ سو اوٹ لے ہیں جہاں پر آپ ایک 24 سیٹ پر پانچ سو اوٹ لیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ پیپس پارٹی کا نام و نشان کیوں مٹ گیا چیرمین کیوں نہیں پوچھتے ہیں اس لیے کہ ان کو صحیح ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ پیپس پارٹی کو تباہی کے دھیانے پر لے کے جانے والے یہ تین شکتیں شیری رحمان اور نیر بخاری اور گواندر فیصل کرنگ پونڈی کہ مدسر صاحب کچھ اور بھی اناثر ہیں لیکن سب سے بہلے پیپس پارٹی کو نخصان اور پیپس پارٹی کو تباہی کے دانے پہنچانے والے یہ چار پانچوں لوگ ہے جو چیرمین صاحب کو گیرے میں رکھا ہے ان کے قریب کوئی آدمی نہیں آنے دیتے میرے گناہ کیا تھا مدسر صاحب آپ گواہ ہے کہ میں نے چھ سال اپنی پارٹی کے لیے اپنی لیڈرشپ کے لیے اپنے پھاؤس کے لیے اور پیپس پارٹی کے لیڈرشپ پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے میں تیار تھا عمران اس وقت وزیراعظم تھا میں نے اس کے آنکوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا رول پلے کیا ہے مجھے دم کیا رہی تھی مجھے پریشرائز کرنے کے میسیجز آتے تھے لیکن میں نے کہا کہ میں پیپس پارٹی کا ورکر ہوں اپنی لیڈرشپ کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی پارٹی کے منشور اور دستور کے لیے مجھے لڑنا ہے لیکن میری گناہ یہ تھا کہ میں کام کرتا تھا پارٹی کے لیے شہر امان اور اس گروپ کو گوارہ نہیں تھا تو آج نوبت یہ ہے کہ میں پیپس پارٹی کا ابھی رکن نہیں ہوں اور میں اسے پولٹیکل ورکر ملکی لیے اداروں کے لیے کام کرتا ہوں دیکھ تو شکوہ کیا ہے آپ نے بلاول صاحب سے زلداری صاحب سے یہ آپ کے اندر گروپ تھے اور یہ ماضی میں اس طرح کا گروپ نے عمران خان کو بنقصان پوچھا ہے تو یہ آپ کو بھی بنقصان پوچھا سکتے ہیں تو آپ نے کبھی شکوہ کیا ہے یا آپ کا شکوہ پہنچا میں نے بلاول صاحب کو چار سال پہلے کہا تھا کہ بلاول صاحب آپ کی جو خیبر پختنخواہ میں ٹیم ہے جتنے نام میں نے بتایا تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک آدمی بھی سیٹ نہیں جتے گا اور پیپس پارٹی صوبائی میں ایک یا دو اور قومی میں ایک سیٹ نہیں جتیں گے جب نتیجہ آ گیا تو میرے اس بات کو سو پیس سچ ثابت ہو گئی کہ پیپس پارٹی میں کسی نے قومی صوبائی کی سیٹ نہیں جیتی ایک بندے نے جو دی اسملحان میں سیٹ جیتا ہے وہ پیپس پارٹی کا نہیں ہے وہ مسلم لیگی ہے مسلم لیگی تا مسلم لیگی رہے گا اور وہ اپنے سیٹ جیتا ہے ہمیشہ تو قومی اسملحان کا ایک سیٹ نے جیتا اسی طرح صوبائی میں بھی اگر ایک دو سیٹ جیتے ہیں تو وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے جیت چکے ہیں لہٰذا میں نے بلاول صاحب کو یہ کہا تھا اور اس پہ وہ ناراض ہوا تھا مجھ سے کہ آپ میرے 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 تنظیم پہ الزامات لگا رہے ہیں میں نے کہا کہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر میں آپ کو جھوٹ بولوں میں آپ کو غلط بیانی کروں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا لہٰذا آج بھی میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول پٹوس زرداری صاحب کو گیرے میں رکھا ہے ایک گروپ نے اور اس کو صحیح ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی الیکشن میں پیپرز پارٹی خیب پختنخواسی ایک سیٹ جیتنے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے جو آپ نے بل پیش کیا تھا اس بل میں تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے اداروں کی خلاف کوئی سوشل میڈیا سے انہا ہونے تو ابھی جو فائبر وال اور یہ دیگر اکامات اٹھائے گئے ہیں تو اس حوال سے تو پارٹی نے بیپس پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے اس کی کوئی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آیا تو آپ پہ تنقید اور آپ پہ نوٹس اور اس پہ خاموشی جی سارت حرم کرنا تو اس کو دورہ میں سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی تیچے پسے پر ذکران دکھا ہے ذرا وہ تو بتایا لے لہذا دکھو دیکھ کے مدد صاحب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ شہری رحمان جب میں انٹر ہوا سینٹ میں پہ لینے کے ایک گھنٹے بعد میں نے جو رول شروع کیا تھا ان کو یہ حوپتہ کی بلاو اپ بیرہ منتنگی ایک دن یہ چرمین بن جائے گا یہ مطلب کہ آگے بڑے بڑے گا تو اس نے اسی دن سے سازد شروع کیا اور میرے خلاف ایک گروپ بنایا لیکن پھر آخر کار یہاں تک پہنچ گیا کہ میں نے ایک قراردات جمع کی کہ سوشل میڈیا کے پائیو ٹورز پہ پابندی لگا دے اس لئے کہ میں نے سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے فائدوں کے بیارے میں نہیں کہا تھا میں نے سوشل میڈیا کے پاکستان میں استعمال کی بات کی تھی کہ اس سے میرے ملک فیک لیڈرشپ کی پروموشن دشتگردی میں اضافہ اور جو میرے نوجوان نسل ہے اس کے بیرہ روی میں اضافہ ہوگا اس پہ میرے خلاف سب اکٹے ہو گئے مجھے شکاز نوٹس ملا میری بنیادی رکنیت ختم کی مجھے پارٹی سے نکال لیکن میں پیپس پارٹی سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہیں آپ کی سٹینڈ جب پیپس پارٹی سے پیرامن تنگی کی بنیادی رکنیت ختم کر رہے تھے اسی وقت آپ کا سٹینڈ یہ تھا تو ابھی آپ کا سٹینڈ کی اچھین یو اکی آپ نے اس بل کی حمایت کی تو ناظرین ہمارے ساتھ پر موجود ہیں سینئیس کارسدان بیرامن تنگی صاحب ان کے ساتھ کو سکتے ہو جائے رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ پر موجود ہیں سینئیس کارسدان بیرامن تنگی صاحب ناظرین ہمارے سینئیس کارسدان بیرامن تنگی صاحب ان کے حوالے سے پروفائل کے حوالے سے سکتے ہو رہے تھے وہ پیپس پارٹی سے جنشو کاس نوٹس کر کے نکال دیا گیا تھا اس سے دنگی صاحب یہ بتائی گا کہ آپ دوبارہ جانے جان رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اس وقت میں آزاد ہوں اور میں اپنی ضمیر کے مطابق ملک کے لئے اداروں کے لئے پاکستان کے لئے ان اناثر کے ساتھ لڑتا ہوں جو اناثر پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر جو افواج پاکستان کے خلاف جو پروپیگانڈا کرتے ہیں جو منظور پشتین کے شکل میں جو مارن بلوچ کے شکل میں آزاد پختنستان آزاد بلوچستان کیلئے نعرے لگتے ہیں میں کل کے میدان میں ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں نے منظور پشتین کو چیننج کیا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ آپ دشمن مالک سے فنڈنگ لیتے ہیں آپ آزاد پختنستان کیلئے کام کرتے ہیں آپ پختون کو تقسیم کرنے کے نام پر آپ پختون کے حق پر پختون پختون کو تقسیم کرتے ہیں تو میں اپنا روڈ پلیگ کر رہا ہوں اور میری اوپر پاکستان کا افواج پاکستان کا اور باقی سیکیورٹی پونڈنس کا حق ہے کہ میں اس کے لئے آواز اٹھا دوں تنگ صاحب آپ کو ابھی پتا چلا ہے کہ یہ لوگ ملک کے خلاف ہیں جب آپ بھی سینٹر جی آپ کو تنگ صاحب ابھی پتا چلا ہے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں آپ کو جو سینٹر پتا چلا ہے کہ یہ لوگ ملک کے مخالف ہیں اور اسٹرل کی باتیں کرتے ہیں پتل آپ اس طرف دامات اٹھانے چاہیے اور پارٹی سطح پر کوئیشن ہونا چاہیے دعویوں کو پارٹی سطح میں یہ بات پوچانے چاہیے مدیسر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا میرے دن کا سوال کیا آپ نے مدیسر صاحب جب میٹی پسپارٹی کا سینٹر تھا تو پرتاللہ بابر نے میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں جب سینٹر تھا تو پرتاللہ بابر نے منظور پشتیون کو پکڑ کر کے بلاول ہاؤس زرداری ہاؤس لیا اسلامباد اور اس نے بلاول صاحب کی ساتھ میٹنگ کروا دی میں نے محالفت کی میں نے پرتاللہ بابر کی جلسوں میں ان کی جلسوں میں شرکت کی محالفت کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر کل بلاول صاحب وزیراعظم بن گیا اور اس نے پاکستان توڑنے کنارے لگائے تو کیا بلاول صاحب ان کو جیل میں ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے لہٰذا یہ ورکر نہیں ہے یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ میں پولیٹیکس کروں میں قوم اور ملت کی خدمت کروں یا میں اپنے پارٹی بنا کے پارلیمان جاؤں اور میں پارلیمان کی پلیکٹرم سے اپنے علاقے کے خدمت کروں ان کی سوچ ہو چھاو رہے یہ دشمن ممالک کے ہاتھوں میں کہل رہے ہیں میں نے اسی وقت بھی تک محالفت کی تھی اور آج بھی میں محالفت کر رہوں بلاول صاحب کی محالفت کی تھی منظور پشتین سے اور حراتلہ بابر نے منظور پشتین کو زرداری حوض بلا کر بلاول صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہیں یہ ریکارڈ پہ ہیں اور میں نے اس کے محالفت کی تھی پوری پارٹس سوالے سے ہوئی تھی میٹنگ میں ایجنڈا کیا تھا میٹنگ ایجنڈا کیا تھا پارٹس کا تبہ یہ بات پتہ چلی کسی کو جنڈا یہ تھا کہ آج بھی وہ تقریر ریکارڈ پہ ہیں کہ بلاول صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ نوجوان ہیں ان کو راستہ دے دے ان کو سیاست کرنے دے دے میں نے کہا یہ سیاست نہیں کرتے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے لہذا خدا کیلئے ایسے لڑکوں کے ساتھ بابر صاحب ان کی ملاقات نہ کروا دے بلاول بٹو زرداری صاحب بہت بڑا عدمی ہے وہ بہت بڑی لیڈر کے بیٹا ہے اوچر میں نے پیپس پارٹی کا آپ نے چار پانچ چوکرو کو اکٹا کر کے ان کے سامنے بٹایا یہ ریکارڈ پہ ہیں میں محالبتہ اسی وقت آج بھی ہوں کل بھی ہوں گا لیکن اس وقت جو اچھک زئی اس وقت جو مولانا پلورمان جو باقی الیمنٹس ہیں جو پارلمان کے اندر اب فاجی پاکستان آئیسائی کے خلاف روپے گھنڈا کرتے ہیں میں ان کی محالبت کرتا ہوں میں ان کی بھی مضمت کرتا ہوں لیکن منظور پشین براول مصر منظور پشین کا تو جو بنیادی طور پر احتجاج تھا وہ تو راو انوار کے حالت سے تھا اور ان کی تکریروں میں تو کہا جاتا تھا کہ راو انوار زداری صاحب کے خاص ہے وہ ان کا احتجاج کا جنڈہ تو پیپس پارٹی اس کا مطلب منظور پشین صلح کر لی تھی پیپس پارٹی سے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے درمیان پرحتاللہ بابر کا رول تھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلا پرحتاللہ بابر کی سیاست کا کیا مہور تھا کہ ایک آدمی کڑے ہو کے پختون کے نام پر ملک اور اپواج پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور ایک نعرہ کریئٹ کیا کہ یہ جو دشت گرگی ہے اس کی پیچھی وردی ہے اور اس میں پارلیمنٹیرین کا مرکزی جنہ سیکرٹری پر رتاللہ بابر کڑے ہوتے ہیں وہ کیسے پرداش کر لیتے لیکن پرحتاللہ بابر نے بلاول صاحب کو سلپ کروایا ان کو میس گائٹ کیا اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صلاح ہو گیا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرداللہ بابر سے آپ سوال کریں کہ کیوں آپ اپنی میٹنگ کروا دی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ منظور پشتین کی پالٹکس ملک اور ملت کے لیے نہیں ہے پختون کے لیے نہیں ہے آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے گیارہ اکتوبر کا جو پیسلہ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈسٹک سے دس پندرہ بیس تیس چائلیس لوگ اکٹے ہوں گے بارہ تیرہ لاکھ کے عبادی میں اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے اور پھر میں ملک کی ازادی کیلئے کام شروع کروں لیکن میں نے منظور کو کہا ہے کہ آپ کو اس مقام تک جانے تک لاکھوں لاشوں کے اوپر جانا پڑے گا اور اس میں پختونوں کے لاکھوں لاشیں ہوں گے انشاءاللہ منظور پشتین مارک بلوج علی وزیر جیسے دشمن ملک جو کہ ہاتھوں میں کہلتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے لیکن اگر بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئی جائے گا کہ منظور پشین سے بلاول کی ملاقات تو اس کا مطلب وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بند ہے منظور پشین تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ کی میں تو دیکھیں میں تو مدسس شاہ ابھی پیپلز پارٹی کو انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس وقت جو بلوجستان کا سیم ہے وہ کون ہے اگر صادق عمرانی جیسا بندہ جتک جیسا لڑکا جو تیس پی انتیس چالی سال سے پیپلز پارٹی کے ورکر تھی اور وہ ایم پی ای بن گئے تو وہ وزیرالہ کیوں نہیں بنیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹی میں انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہ گئی ہیں لیکن بہرحال بلاول صاحب کے اپنے سوچے اپنی پارٹی ہے وہ پارٹی کا مالک ہے جیسے فیصلے کرتے ہیں اگر متے کہ وہاں سن میں دیکھ لیں وہاں پر آپ اسلامباد سے ایک بندے کو سینیٹر بنایا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ پانچ دن پہلے پارٹی میں شامل ہونے والے بندے کو آپ اسلامباد سے سینیٹر بناتے ہیں پندر دن پہلے پارٹی میں شامل ہونے والے بندے کو بلوجستان کا وزیرالہ بناتے ہیں وہاں پنجاب اور سن میں دو دن ابھی تک پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اس کو سینیٹر بنائے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے لیکن پیپس پارٹی کا اس ملک میں ایک رول ہونا چاہیے جو کہ اداروں کو اور عوام کیلئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں بناتے ہیں کہ maintenant کا مہربان موقع ہے وشانےなんلا نہیں کہا تو محر کریں تو مطلب خیل وزیر scatراہ میں چکم رexisting ہو سکتے ہیں ٹک کے موقع ہے و Allan سیاتھ سینٹر بیرامل صلی اللہ علیہ وسلم پنجاب میں سینٹر میں وہ کتنے پیپلز پارٹی والے تھے بلوچستان کا سی ایم بنانے والا کتنا پیپلز پارٹی والا تھا تو اگر ان تمام سیناروں کو آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کے سٹینٹ وہ یہاں نہیں رہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہ گئی ہے اگر پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں بلوچستان میں سادہ کمرانی جیسا ورکر جتک جیسا ورکر جب موجود ہو اور اوپ پارٹی کے لئے اس نے قربانی دے کہ اوپ ایم پی ایم بن گئے ہیں تو وائی ناٹ کہ اوپ چیپ منسٹر بن جائیں اوپ چیپ منسٹر کیوں نہیں بنے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ان کا جواب بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا رول ہونا چاہیے اگر ان اس کروشل ٹائم میں بھی پیپلز پارٹی ہاموش رہی تو ملک کا اداروں کا بہت بارا نقصان ہو جائے گا کہا جاتا ہے کہ اکوان کمیونٹی کی شکل میں دیشت درد موجود ہیں اور یہ نہیں کہا جاتا ہے رپورٹ میں کس سے زیادہ اکوان کمیونٹی کراچی میں کراچی سنگھ کا حصہ سنگھ میں پیپلز پارٹی کی کمرا تھے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر دیئے دیشت دردوں کو کراچی سنگھ کے لئے دیکھیں آپ کا مدصر صاحب یہ سوال میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا سن حکومت کی ایک مورل پروپیشنل اور پولٹیکل ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ سن میں جتنے افغانی آباد ہیں ان لیگل افغانیوں کی میں بات کروں ان لیگل افغانیوں کی میں بات کروں جن افغانیوں نے فیکشن اعتقار بنائے ہیں نادرہ میں جائے ان اپیسر کی پیچھے لگے جن لوگوں نے ان کو شن اعتقار بنانے میں جن لوگوں کو پاسپورٹ بنانے میں ان کی مدد کی ہے ان کو نشان عبرت بنائے جو ان لیگل بیٹے ہیں ان کو فور رن پاکستان سن سے نکال دے افغانستان بھی جو آئیں اس لیے کہ یہ نمک حرام لوگ یہ جو ان لیگل افغانی بیٹے ہیں یہ نمک حرام لوگ آج بھی میرے پاک میٹی پر نا پاک جنڈے لہرانے کی کوشش کرتے ہیں میرے ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو اگر میں اپنی میٹی پر اپنے ملک پر اپنے جنڈے پر مجھے دکھ نہیں ہوتا ہے تو میں پھر صرف حکومت کروں میں مزے کروں اور میں حکومت میں آ کر مدد کے سسٹم سے عرب روپے نکال دوں بات تو نہیں ہے یہ تو آج کی بات نہیں ہے یہ تو بہت پرانی بات ہے ایلوان کمیونٹی تو بہت عصے سے تو بارہ تیرا سال سے پارٹی کی حکومت سے تو پھر آپ کھل کے کیوں نہیں کرتے گے اس کے پیشے کون ہے حکومت کی سرپستی کے بلگیرے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی گیر نیشنل آئے اور کارڈ بنا جائے اور دیکھتے بلدی بھی کریں نہیں مددسر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر آپ سے یہ غلطی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے دس سال پہلے غلطی ہو چکے تو آپ اپنے غلطی پہ حاموش رہیں اگر آپ نے اس کو طرف توجہ نہیں دیا آپ کے اداروں نے توجہ نہیں دیا اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دے ابھی وقت آ گیا ہے کہ ابھی افغانستان سے اس طرف ہماری اوپر حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے ہمارے ملک میں تشتگردی ہو رہی ہیں تو اگر ہم یہ چیز کو دیکھ لیں سامنے تو ہماری ایک مورل ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیر قانونی افغانیوں کو اپنے مٹی سے باہر کریں ان کو نکال دیں اور اگر ان کو پاسپورٹ اور شناتی کارٹ ایشو ہو چکے ہیں ان کے خلاف انپیری کر کے جس نے سپورٹ کے ان کو نشان عبرت بنائے میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے تو یہ بھی بتاتے جائیں جنہوں نے یہ کیا ہے جنہوں نے یہ اگزام کی ہیں کہ قانونی کارٹ جاری کیے جو بھی ویروکریٹ ہوں پارٹی کے لینما ہوں سیاستان ہوں تو ان کو کیا سزا دینی چاہیے دیکھیں ایک ہے ترمنیشن ایک ہے سسپنشن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے افغانیوں کو غیر قانونی کارڈز پاسپورٹ ایشو کی ہیں ان کو ترمنیشن کے ساتھ ساتھ ان کو قید کی سزا ہونی چاہیے ان کو ایسے سزا دے دیں کہ تاکہ آئندہ چند ٹکوں کے حاطر پاکستان کے زمین پر ان لوگوں کو اندر نہ ہونے آنے دے تاکہ ان کو پتا چلے ابھی افغانستان کے چھ ملکوں کے ساتھ سرحدات ہے باقی پانچ ملکوں کے ساتھ پاسپورٹ پہ آنا جانا ہے کیا میرا ملک نہیں ہے کیا میرا ملک کے کوئی قانون نہیں ہے کیا میرا ملک کی کوئی عزت اور ڈگریٹی نہیں ہے جو کہ وہاں پر چمن میں لوگ بیٹے ہیں کہ نہیں ہمیں بغیر پاسپورٹ کے آنے جانے دیں ہمیں سمگلنگ کی اجازت دے دیں ہم غریب لوگ ہیں تو اگر غریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمگلر بنیں آپ دشت گردو بنیں آپ پاکستان کے ڈگریٹی کے ساتھ کہہ لیں اور اگر میں قانون کی بات کرتا ہوں تو آپ پھر درنے پہ دیں گی بلکل نہیں اگر باقی پانچ ملک کے ساتھ پاسپورٹ پینا جانا ہے تو پاکستان کی حکومت کے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جس جہاں جہاں بونڈری سے جہاں جہاں افغانستان کے ساتھ گیٹ سے وہاں پہ پاسپورٹ کے بغیر ویزر کے بغیر کسی افغانی کو پاکستان میں انٹر نہیں ہونا چاہیے یہ جساں سب بتا جائے کہ کار جاتا ہے کہ سیاستانوں کی شکل میں بھی افغان ریشنل ہمارے ہاں موجود ہیں یہ کس میں کتنی سے داکتیں ہیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت سٹنگ ایم پی اے پرام حیات آباد پشاور ہی اس آہ افغانی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسے لوگ ہیں کہ افغانستان کی شناتکارٹ پاسپورٹ پہ یہاں پہ بلوچستان کی سیاست میں بھی ہیں ایسے لوگ جو افغان ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کچھ نام بہت زیادہ کچھ نام بتانا میں دیکھیں میں آپ کو بتا رہوں متصر صاحب آپ کا مجھ سے زیادہ آپ کے گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان وہاں پہ سن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ گراس روٹ پہ کانسلر ہے نازم ہے کماری میں ہے شہرشاہ میں ہے بہاجر کیم میں ہے کماری میں ہے کولا گدام میں ہے جو کہ وہ افغانی تھی لیکن اس کے شنات کارڈ بن کے اس وقت وہ لوکل بارڈیز الیکشن میں اس نے حصہ لیا ہے اور وہ نازم کانسلر وغیرہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مختلف پارٹیوں سے ہے پاکستان کی تمام پارٹی سے ایسے ہیں ابھی دیکھیں میری بات سنیں ایک پارٹی کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں ان افغانی لوگوں کی جس کی فیک اور شناتی کارڈ اور پاسپورٹ بنے ہیں وہ یہاں بزنس پہ قابض ہیں وہ یہاں پراپیٹی پہ قابض ہیں وہ یہاں سیاست پہ قابض ہو رہے ہیں وہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ دیر افغانی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کے بارے میں سٹین لینا چاہیے تاکہ پاکستان کے کو ان نمک حراموں سے پاک کریں جو پاکستان کے زمین پر پاکستان کے حلاف اور پاکستان کے جنڈے کے خلاف نارے لگاتے ہیں یہ مزید برداشت سے باہر ہے اور مزید ابھی پاکستان کی حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے آپ پھر میں بتاتے جائے گا براہل صاحب آپ نے کہا کہ پیپرز پارٹی میں جو آپ نہیں جا رہے تو کس پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے آپ کا مختلف میں میں دیکھیں مدسر صاحب پیپرز پارٹی میں میں واحد بندہ ہوں مولانا کوسر نیازی مصطفیٰ کر جیتوئی اپتاب شیر پوہ صاحب ان کا پیپرز پارٹی کے ساتھ غداری کر کے نکالے جا چکے ہیں کسی نے تیس سال کسی نے پینتیس سال کسی نے پچیس سال کسی نے بیس سال میرے پیپرز پارٹی کے ساتھ چوالیس سال کا رشتہ تھا چوالیس سال کے بعد نائنٹین ایٹی میں میں کالج میں پیپرز پیڈریشن سے میں نے پاولیٹک شروع کی دی اٹھتیس سال کے بعد میں سینیٹر بنا اور چھ سال پارلیمانی سیاست کر کے چوالیس سال کے بعد میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے لہٰذا میں پاکستان میں اس پارٹی میں جاؤں گا اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارٹی کے خدمت کروں گا جو پاکستان کی لی اپواج پاکستان کی لی سیکیورٹی پورسز کی لی اور عوام کی لی اپنی سینے میں درد رکھتا ہو اس پارٹی کو میں جائیں گا پیشل پارٹی نہیں رکھتے آپ کے کھال میں اگر پیپرز پارٹی یہ رکھ لیتے تو پھر مجھے جب میں نے آرمی کے خلاف میں نے احترادات جمع کی کہ اگر آرمی اپواج پاکستان اور سیکیورٹی پورسز قریر کرے تو ان کو دس سال کیلئے ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تو اس پر پیپرز پارٹی نے مجھے کیوں بیزت کیا مجھے کیوں شوکاز لوٹس دیا مجھے کیوں بیزت کیا اس لیے کہ ادارے تھے اگر میں نے یہ کیا تو یہ تو کریڈٹ پیپرز پارٹی کو جانا چاہیے تھا کہ پیپرز پارٹی کہہ لیتے کہ ہاں ہمارے اپواج پاکستان ہمارے لی مقدم ہے مقدس ہے یہ ہماری پہنچ ہے صحیح ہے یہ بات کہ اگر کوئی آدمی اپواج پاکستان کو گالی دے دے تو ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے اس پر بھی پارٹی نے میرے ساتھ لڑائی کی اور میری بیزتی کی ہے کونسی جیسے پارٹی ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیرا پر اترتی ہے جو آپ کی ریوائرمنٹ ہے کہ یہ صحیح ہے پارٹی کو آپ نے کہا نہیں اترتی تو کونسی پارٹی ایسی ہے دیکھیں مدسر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے تمام پارٹیز نے وقتاں پا وقتاں غلطیاں کی ہیں لیکن پارٹی او ہے جب وہ اپنے غلطیوں سے سیکھ لے اور غلطیوں سے سیکھ کے آگے کے طرف بڑھے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے میں نے جب امران نے جب اس کی حکومت ختم کیا اور اس نے یہ پارلیمان سے باگیا تو میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ امران کو اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرنا چاہیے پارلیمان سے نہ جائے حکومت ختم نہ کرے آپ کا نقصان ہونے والا ہے لیکن اس نے نہیں سیکھا پھر ابھی بھی میں امران کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تشدد کی سیاست سے پریس کریں ایک دن آپ باہر نکلیں گے ایک دن آپ کی پارٹی ہوگی ایک دن آپ اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے لیکن جو پارٹی نہیں سیکھتی ہیں اپنے غلطیوں سے تو وہ امران جیسا ہے اور جو سیکھتی ہیں تو وہ نواز شریف جیسی پارٹی ہے آپ اس کا مطلب مستقبل میں پی ایم ایل این میں جانے والے ہیں میں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے مدسر صاحب آپ کو یہ کہا کہ پارٹیز تمام پارٹیز نے غلطیے کیے ہیں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پر لیکن اگر پارٹیز سیکھ لے اپنے غلطیوں سے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج کل مولانا پل اور امان نے جو پارلیمان کے اندر جو تقاریر کیے ہیں کل یہ اپنی تقریروں پر شرمندہ ہوں گے لکھ لیں یہ میری ریکارڈ پر یہ بات لیں کہ یہ اپنے ان تقاریر پر شرمندہ ہوں گے اور یہ کسی کو آن کے دکانے کے قابل نہیں رہیں گے جو پارلیمان کے اندر ایک مہینے پہلے ان نے جو تقاریر کیے ہیں تو جب آپ تقریر کرتے ہیں پارلیمان کے اندر آپ کو سوچنا چاہئے کہ میں الفاظ کا چناؤ کیسے کروں میں ایک لیڈر ہوں مجھے الفاظ کی چناؤ کے ساتھ ساتھ سوچنا چاہئے کہ میں کونسے اداروں کیلئے کیسے الفاظ استعمال کروں تاکہ کل میری شرمندگی مجھے شرمندگی نہ ہو بہت بہت شکریہ بیرامن تنگی صاحب اپنے اپنے قیمتی وقت جیان آزرین سینئے سیاست دار بیرامن تنگی امار ساتھ موجود ہے تمام ترمانہ پر شکریہ اس کے ذاتے تمام ترمانہ پر قدی جی کا اجازت اللہ حافظ موسیقی